دھرم کہتا ہے ہماری نیائے ویوستہ نیائے ویوستہ جو بھارتی نیائے ویوستہ ہے جس میں دھرم آدھار ہے جو ویدوں پر آدھارت ہے جو اپنشدوں پر آدھارت ہے اسمرتیوں پر آدھارت ہے وہ نیائے ویوستہ کی بات کر رہا ہوں میں تو ہماری نیائے ویوستہ ہمارا دھرم کہتا ہے کہ شراب پینا پاپ ہے اور نہیں پینا چاہیے گوہتیا کرنا پاپ ہے اور نہیں کرنی چاہیے تو ہمارے یہاں شراب پینا پاپ بتایا گیا تو دھرم پر آدھارت ستی پر آدھارت اور بھارتی نیائے درشن پر آدھارت جب تک سماج ویوستہ چلی اس دیش میں کسی نے کبھی شراب نہیں پی بہت سالوں سے میں ایک شود کے کام میں لگا ہوا ہوں کہ بھارت واسیوں نے سب سے پہلے شراب کب پی تو اب تک مجھے جو پرمان ملے ہیں وہ پرمان کہتے ہیں کہ سترے سو ساٹھ کے پہلے تک کسی بھی بھارت واسی نے کبھی بھی شراب نہیں پی پہلی بار اس دیش میں سب ترے سو ساٹھ میں شراب پی گئی اور وہ کلکتہ میں پی گئی اور وہاں پر ایک انگریجی شراب کی دکان پر پہلی بار شراب بکی اور بھارت واسیوں نے پی اور اس شراب کی دکان کو ستھاپت کر آیا روبرٹ کلائب نام کی ایک انگریج نے اور اس نے جب کمپنی کا رات چلتا تھا اس دیش میں ہیسٹ انڈیا کمپنی کا تو کانون بنوایا اور اس لائسنس کے آدھار پر کلکتے میں پہلی شراب کی دکان کھلی سترے سو ساٹھ میں اور اس شراب کی دکان پر آ کر بھارت واسیوں نے شراب پینا شروع کیا روبرٹ کلائب کے سمعے میں جب یہ شراب کی دکان کھلی اور جس انگریج ادھکاری کی پہلی نیوکتی اس دکان پر ہوئی اس انگریج ادھکاری کو ایک بار لندن کی سنصد میں بلایا گیا تھا بیان دینے کے لیے تو وہ انگریج ادھکاری جب لندن گیا سنصد میں بیان دینے کے لیے تو اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارے شراب کا دھندہ کیسا چل رہا ہے تو اس نے کہا بہت اچھا چل رہا ہے تو انگریج سنصدی سمیتی کے سدسیوں نے کہا یہ تم کیا بول رہے ہو بھارت میں شراب کا دھندہ اچھا چل رہا ہے اس نے کہا ہاں بہت اچھا چل رہا ہے تمہارے پہلے کیسا چلتا تھا اس نے کہا میری شراب کی دکان کھلنے کے پہلے تو کوئی شراب پیتا ہی نہیں تھا میں تو پہلا آدمی ہوں جس نے کلکتہ کے لوگوں کو شراب پینا سکھایا تو تمہاری دکان پر لوگ آتے ہیں ہاں آتے ہیں بھیڑ کی بھیڑ آ رہی ہے تو تم نے کیا کیا ان کو اپنی دکان پر بلانے کے لیے آکرشت کرنے کے لیے تو اس نے ایک بات کہی سنصدی سمیتی کے سامنے جو انگریجوں کی سنصد کے ریکارڈز میں درج ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے مفت میں شراب پلائی بھارت واسیوں کو اس نے کہا کہ میں نے ایک بوٹ لگا دیا شراب کی دکان کے باہر اور اس پہ لکھ دیا اور اس کو بانگلہ بھاشا میں لکھا پہلے انگریجی میں پھر بانگلہ میں اور اس پر یہ لکھا کہ یہاں مفت میں شراب ملتی ہے آئیے پی جئے آنند لیجئے ایسا کر کے بوٹ پہ لکھ دیا تو ایک آیا اس نے چکھا پھر دوسرے دن وہ دو کو اور لے کے آیا پھر تیسرے دن تین کو لے کے آیا تو کہنے لگے اب تو میرے پاس ایسے گراہکوں کی سنکھیا ہو گئی ہے کہ جن کو پہلے میں نے مفت میں شراب چکھائی تھی اب وہ گھر سے پیسے چورا کر لاتے ہیں اور میری شراب پی کر وہاں سے جاتے ہیں تو انگریجی سنصدی سمیتی بڑی خوش ہو گئی اس نے کہا تم کو تو پرشکار ملنا چاہیے تو وہ کہتا مجھے اگر پرشکار دینا ہے تو ایک لائسنس اور دے دو دوسری دکان میں وہیں کھولنا چاہتا ہوں شراب کی تو دوسری دکان کھل گئی پھر تیسری کھل گئی پھر چوتھی کھل گئی ایک دن ساڑھے تین سو دکانیں ہو گئیں کلکتہ میں اور یہ دکانیں بڑھتی نہیں انگریج اس کو بڑھاتے رہے شراب پینے کا قانون بنا دیا قانون میں یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی بالک ہو گیا تو شراب پینے کا عدھکاری ہو گیا جب تک وہ نہ بالک ہے تب تک نہ پیے بالک ہو گیا تو پینے لگے اب ہمارے ہاں انگریجوں کے زمانے میں بحث چلی کہ بھارت میں کوئی بالک ہے یا نا بالک ہے اس کی عمر کیا مانی جائے تو آپ کو سن کر ہارانی ہوگی میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ سالوں سال انگریجوں نے بالک ہونے کی عمر چودہ سال رکھی پھر اس کو سولہ سال کیا پھر آتے آتے وہ اٹھارے سال ہو گئی میں نے تھوڑے سمیں تک یہ تھا کہ چودہ سال کے اوپر ہو جائے تو شراب پی لے تو انگریجوں کو پوچھا گیا کہ تم نے یہ چودہ سال کیسے رکھ دیا تو انہوں نے کہا ہمارے انگلینڈ میں چودہ سال میں سب شراب پینے لگتے ہیں تو ہم نے بھارت میں بھی رکھ دیا آپ جانتے ہیں انگلینڈ میں بارے چودہ سال کے بچے شراب پینے لگتے ہیں کیونکہ ان کے ماتا پتا پیتے ہیں دیکھ دیکھ کے وہ بھی پینے لگتے ہیں یوروپ میں بھی بارے چودہ سال میں شراب پینے لگتے تو چونکہ یوروپ اور انگلینڈ میں بارے چودہ سال میں شراب پینے لگتے تو بھارت میں بھی وہی عمر انہوں نے رکھ دی پھر تھوڑے دن بحث ہو کر سولہ سال کیا پھر اس کو اٹھارے سال کر دیا اب بھارت سرکار کو کیا کرنا چاہیے تھا آزادی ملنے کے بعد یہ قانون سماپت کر دینا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے دھرم میں ہماری نیائے ویوستہ میں شراب پینا پاپ ہے ادھرم ہے اور سب سے گھنٹ کام ہیں تو یہ ختم ہونا چاہیے تھا لیکن بھارت سرکار تو کالے انگریجوں نے چلائی نا انہوں نے کیا کیا کہ یہ شراب کے قانون کو اور زیادہ کھلا کر دیا اور اتنا کھلا کر دیا کہ پہلے انگریجوں کے زمانے میں جب شراب کا قانون بنا تھا نا تو انگریجوں نے اس قانون میں ایک جگہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بھارت میں اگر کہیں مندر ہے کہیں مسجد ہے تو اس کے دور دور پانچ سو میٹر تک شراب کی دکان نہیں ہونی چاہیے انگریجوں نے قانون میں یہ لکھا مندر ہے مسجد ہے گردوارہ ہے چرچ ہے کوئی دھرمستان ہے اس سے پانچ سو میٹر دور تک کوئی شراب کی دکان نہیں ہونی چاہیے پھر اسی میں انگریجوں نے ایک اور واقعی جوڑا تھا کہ ودیالے ہے وشو ودیالے ہے کالیج ہے تو اس کے دور دور پانچ سو میٹر تک شراب کی دکان نہیں ہونی چاہیے ان کالے انگریجوں نے تو اس کو بھی ہٹا دیا اس میں سے ان کالے انگریجوں نے آزادی کے بعد جو قانون بنایا ہے اب وہ قانون یہ ہے کہ مندر کے سامنے شراب کی دکان ہے مسجد کے سامنے شراب کی دکان ہے گردواروں کے سامنے شراب کی دکانیں ہیں اور کھالی شراب کی ہی دکانیں نہیں ہیں اس سے زیادہ اور بھی گھنٹ کام کرنے کے دوسرے اڈے وہاں کھولے ہوئے جوہے کے اڈے ہیں وحشیہ ورتی کے اڈے ہیں یہ انگریجوں کا بنایا ہوا قانون ہے اور انگریجوں کے بعد کالے انگریجوں کا بنایا ہوا قانون پرناہم یہ ہوا کہ جن انگریجوں نے ایک شراب کی دکان کھولی تھی آج اس دیش میں کالے انگریجوں کی مدد سے لائسنس دھاری شراب کی دکانیں بتیس ہزار ہو گئی ہیں اور اگر آپ بینہ لائسنس والی دکانوں کو گنیں گے تو وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہیں گاؤں گاؤں شراب کی دکان کھل رہے ہیں اگر آپ کلپ نہ کریے ایک لاکھ شراب کی دکانیں ہیں تو اس کا معنی بھارت کے ہر چھے گاؤں کے بیچ میں ایک شراب کی دکان ہے اب کالے انگریجوں کی تیاری چل رہی ہے کہ ہر گاؤں میں ایک شراب کی دکان ہونی چاہیے معنی ہر گاؤں میں چھے لاکھ اور تیس ہزار سے زیادہ پورے بھارت میں شراب کی دکانیں ہونی چاہیے سارے دیش کو شراب میں ڈوبو دینا چاہیے اور اس کی نیتی کئی راجوں میں بن کر لاغو ہو رہی ہے کئی راجوں نے تو یہاں تک تیہ کر لیا ہے کہ گاؤں گاؤں میں ہی شراب نہیں ملے گی وین چلائیں گے شراب بیچنے والی جیسے مریجوں کو لے جانے کے لیے چکتسہ ساہیتہ وین ہوتی ہے نا ویسے شراب بیچنے کے لیے وین دلی سرکار کا فیصلہ راجستان سرکار کا فیصلہ بھارت کے کئی راج سرکار ہیں اب واہن چلائیں گی موبائل وین چلائیں گی ان میں گاؤں گاؤں جا کر گھرگر جا کر شراب پروسی جائے گی اور لوگوں کو بیچی جائے گی ہم کیسے کہیں بھارت سوطنتر ہو گیا انگریجوں نے بھارتواسیوں کو شراب میں ڈوبویا تو ان کے پیچھے سوارت تھا کہ بھارتواسی نشے کے شکار بنے ان کو گلام بنایا جائے اور لوٹا جائے اب آزادی کے بعد کے کالے انگریج بھی بھارتواسیوں کو شراب میں ہی ڈوبونا چاہتے ہیں تو کیسے کہیں دیش سوطنتر ہے دیش سوادین ہے دیش آزاد ہے ابھی بھی یہ دیش پرتنتر ہے